اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھک ہوں گے ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں اچھا جی اب بھی رات کے بچ چکے ہیں جی تقریباً دس دس بچ چکے ہیں پورے اور ہم لوگ جا رہے ہیں بھئی آسف کو لینے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور وہ گھرمٹ سے آ کے آگے ہیں اور ہم لوگ گھر سے جانے لگیں ہم نے سفر کرنا ہے جی تقریباً تقریباً وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سارا دکھاتے بھی ہیں بھائی آباس میرے ساتھ جائیں گے میں اکیلا جا رہا تھا امی جی نے مجھے پکڑ کے بٹھا لیا کہ میں آئے اکیلے کو نہیں جانے دوں کی رات کا ٹائم ہے آباس ساتھ جائے گا جہاں بھائی جوید تو ابھی بھائی آباس کو اٹھایا ہے امی جی نے میں نے کہا میں اکیلا جاؤں گا جس کو بھیجنا ہی جا کے خود اٹھائیں تو امی جی جو ہے نا بہت زیادہ مطلب کہ سیڈ ہو گئی تھی میں نے کہا میں نے اکیلے نہیں جانا کیا ہو گئے رات کے بھی دس بچے ہیں انہوں نے کہا نہیں دس بچے ہیں رات ہے اکیلے کو نہیں جانے دینا تو ابھی جو ہے نا امی جی نے پھر میں نے بھائی ماں ہے بات مان دی ماں کے بات مان دینی چاہی گئے تو ابھی جو ہے نا پھر چلتے ہیں سارا دھند بھی آگئے ابھی میں ساری سوتی حال آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا دھند ہے گاڑی باہر ہی کھڑی کی ہوئی تھی میں نے کیونکہ میں نے جانا تھا یہ دیکھیں اتنی دھند آ چکی ہے اور جب بھی میرے پاس گاڑی بھی ساری بھیگ چکی ہے گلتی ہوگی میں اندر کھڑی کر دیتا نا یا اللہ خیر ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں دروازہ کھول لیو یا اللہ خیر اچھا جی امی جی لوگوں دوار کر رہی ہیں ڈر بھی رہی ہیں جی لین جی یا اللہ خیر چلیں جی تھوڑی گاڑی گرم ہو جائے پھر جائیں گے اچھا جی ایک بات میں اور بات آپ کو بتاؤں میرے پاس ہونا گاڑی یہ والی میں ایوریج گاڑی کی لے کے جاتا ہوں چودہ پوائنٹ چار پی ٹھیک ہے نا یہاں ایوریج ہوتی ہے گاڑی کی یہ والی اور اگر بھائی عباس کے پاس ہو تو ایوریج گاڑی کی کام آتی کیونکہ ان کا پاؤں جو ہوتا ہے نا دھوڑا وہ ہے سخت پاؤں ہے اس وجہ سے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو ایوریج بھی دکھائیں گے گاڑی کی اور ابھی چلتے ہیں پھر اگر باندھ کالیو دروازہ میں کہایا کہ ہمنا چلیں چی چلتے ہیں ابھی چلیئے چلیئے اچھا جی چودری صاحب دے کام دیکھ لو رات کے مروض کھانڈے سوڑے دا سواج گے پھل کے دلو جی اسی بننا نہیں ہندہ اچھا جی ایدھا ہیٹر ہیٹر تے اپشن کیتا ادھرو کی تے کیتا ہویا ایدھا بندیاں لو کٹ کرتے پہلا ایدھا سکرینگ نہ لو کریا اچھا جی اس اپشن پر اگر یہ کر دے نا یہ والا تو ساری ہوا جو ہوتی ہے نا اوپر جاتی ہے اور چیشا جو ہوتا نا وہ دھوندلا سا نہیں ہوتا یہ لیں جی گاڑی کو پہلے اچھے سے سیٹ کر لیں اچھا جی ابھی گاڑی کو تھوڑا سیٹ کر لوں کیونکہ دھوندلا پیچھے انہیے نظر کوئش بھی نہیں آرہا یا اللہ خیر اچھا جی دھوند دیکھ لیں آپ نظر کچھ بھی نہیں آرہا اور ایک ابھی ایدھر دھوند بہت زیادہ ہے ابھی ہیٹر چلا دیا میں نے تاکہ شیشا بلکل صاف ہو جائے اچھا جی ابھی نا رات کا ٹائم ہے اور دھوند بھی آگئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مشکل ہوگا ہمیں جانے میں اور ابھی ہم لوگ بلکل قریب آگئے ہیں روڑ کے اپنے گھر سے تقریبا ایک بلکہ دو کلومیٹر کے قریب سمجھ لیں سفر کیا ہوگا یا ایک کلومیٹر ہوگا پس اتنا سا ہی ہم نے ابھی کیا ہے اور دھوند بھی آپ اندازہ لگا لیں جب تھوڑا سا جام پاتا ہے گاڑی نیچے جا کے دوبارہ تھوڑے سی اوپر کو ہوتی ہے تو ابھی آپ اندازہ کریں کچھ زیادہ نظر آتی ہے پھر ابھی یہ میں نے ہیٹر آن کیا ہے تو میں لے کے جا رہا ہوں گاڑی ورنہ کاری نہیں میں لے کے جا سکتا تھا کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے سے پھر ہی جو ہنا سفر ہوگا بھی آپ کو روڑ پہ جا کے دکھاتے ہیں کیا صورتحاد ہے روڑ پہ آگے ہیں جی ابھی آپ حالت چیک کریں ری باس تسری کیمرا پڑھو نظر آئیک واری گاڑی ان تھوڑا بھگا آگے دیکھا ایک واری اچھا جی ایسر روڑ تے ساڑی راتھ راشنی ہم دا لیکن پھر بھی ایسی بلکل سلو رفتار تے جواں گے چاریس پچاس دی رفتار بہت ہے تیسر گہر چاہتے گاڑی ہیں چالی دی سپینڈ نہیں آتا اس کے لئے گاڑی نے اتنی بہت ہے ہے کیوں پہشی نظر نہیں آنے جی کہ کوشی نظر نہیں آرہی اس کو ہونہ چاہتے بس تو کوئی ان ٹاسمن بہلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو میں نے کہتے بلے دادے بھے آساب میں نے بتائیں دیر ہوئی ہے کیتے بلے زادہ ہی آئی آئندے بھے آساب میں نے پر داشتیا سی تا میں نے بھے آساب میں کیا پیدل ہٹ جانے آجہ صبح دیر موسم دسیا کے لیے رہا ہاں جی وہ گہرہ سکے بھی اگر تھے دون دو ہی تا فیہ تا سی نی جلد میں ایک کینٹہ دو کینٹہ دیر لاک جانے گا اگر نہ ہوتی دو کینٹہ پہلے آجوں گا نہیں تو پھر بھائی انہوں نے اٹھو جی پہلے پہلے ناسی تھے نہیں تو سکونے جانے تو اگزادہ گئی کوئی نہیں تو دارودہ نالے پہلے 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 آبے نا چیز اچھا جی اڈا ہمارا آگیا ہے تقریبا تھوڑے ہی دھونڈ이 آگے دھونڈ نہیں تھی ساف تھا م επι Stars تو یہاں آدے پہ ہم نے ویٹ کرنا ہے بھائی کہ بھائی آجیں گے پھر ہم لوگ جائیں گے گھرموڑ سے آگے آگے تکریبا ایک ہنڈا لگ جاگا بھائی کو آتے جاتا اچھا جی کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آرہا بس پٹرول پاپ پہ دو بندے بیٹھے ہیں گن میں نے ایک سیل میں اور بھائی آسف کو پوچھا ہے چوبارے سے آگے آگے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو تقریبا 10 منٹ سے 15 منٹ تک وہ پہنچیں گے یہاں یہاں بھی کوئی بندہ نظر نہیں آرہا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی چیز لے کے کھاؤں گا راستے سے کوئی چیز نظر نہیں آرہی سامنے ادھر سے آنے ہے گاڑی اچھا جی مجھے لگتا ہے گاڑی آگئی ہے وہ سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے تو شک ہے مجھے کہ گاڑی جو ہے وہ آگئی ہے بھئی باس کیا لگتا ہے ادھر جا رہی برہا ہے ادھر آرہی آرہی ہے آرہی 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 دارا یہ تو پلیز دیاں خوش ہو جا آپ یہ آری ہے کہ شیر بتیاں پلیز آل یاسی آرہی آرہی دو بائی پاک یا امرضی محکุہ رو продолж لونڈن دے یہ ساری گاڑیاں سے لگی ہوئی ہیں اچھا جی گاڑی ایسی ہے جے بیٹھے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی گاڑی بھائی آلی آرہی ہے یہاں کے کوئی ہور آرہی ہے لیکن بھائی ندر سے اسی میں چوبارہ گزر کے آگیاں اس تو اگے پھر داست منٹ راستہ بھی نہیں ہے ساری اچھا جی یہ والی گاڑی نہیں مجھے لگتا کیونکہ یہ ٹریکٹر ہے شاید ٹریکٹر ہے ہاں جی ہاں جی یہ ٹریکٹر ہے پیچھے آرہی ہیں گاڑیاں اکٹھی شاید ان میں کوئی ہو یہاں بھی ٹریکٹری یہ والی نہیں یہ والی کار ہے پیچھے بھی آرہی گا چودری سار بیٹھے سڑے کونگڑ کے ہاں جی نہیں ہاں جی ہاں جی بلکہ شاید بھائی آسف ہاں جی اس ہی میں ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی آسف ہے ہاں جی 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 خدر والوں کیا؟ 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 پچھے بڑی تواندی اے بھائی چوہاں لے رہا ہوں یا بلے تواندے پچھے نا گاڑ موٹے تواندے کوئی نہیں جی اچھا جی ہم پر یباز کیمرا من بنے ہوئے ہیں میں ڈرائیور بھائی آسف مسافر اور ہم دب بچھا جا رہے ہیں یباز کو بہت زیادہ کھانچی تھی امی جی کہہ رہی تھی اکیلے نے جانا نہیں ہے جویر ساچا جائے گا یہاں انی نوی مزی دیگال سونا امی جی کہہ رہی نا ہے بھائی تینا کہ میں جان دینا میں کہا دوست وقت بھی تو پا کیا کروں گا میں جانا جاگی میں کلہ جانا ہوں میں انہاں نے کہے نہیں جان دینا میں انہاں پکڑ کے بٹھا رہے ہیں انہاں نے کہے کلے نہیں آن دینا تے مرات میں اکیلے میں راتوں بارا اکواجی کا رہا ہوں انہاں نے کہا انہاں نے کہا کلے یا لگا لگا لہا تا ساڑھے نار باس نو لے کے جا اب آس پل کے جاگتا سی بھائی امی نے کہا بھائی تیرا نے کہا کار کر اٹھا نہیں جاندہ تے میں نار جاؤں کلے نو نہیں آن دینا میں کہا دوستو تسی کی کروں گے نار جاگی میں کہا سب سکتے رو میں لیوں فکر ہوتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیکا فرد کلے نے نہیں جانا میں کہا چلو ٹھیکا مان لے دی ہوں دی مان لے دی ہوں دی مان لے دی مانے ٹیم دا پتا دی ہوں دا باقی ہے نا کہ احتیاز پھر بھی چکی ہوں احتیاز ضروری ہے باقی اور بھائی سفر کیسا گزریا سفر دی صناب سفر ایسا پہ جانا ہے نارمالی دیا اچھا کیونکہ دوشنیاں ہوتے ہیں نا دوڑ دیا کٹی جن سپیشل تھی ہیں وہ ٹیم چل دیں رات ہوں ہاں جی دین نوتیں ہمیں تک کہیں ہوتے تھے ہاں جی پھر گاڑی ایک بھی بدھلی پیچ بہنا جو تو لاری اٹھے چاہر آکھ ناویں گٹی دے بنا پوے اوٹھے لارا سبتا مورا دیکھنا کہ لوڑتوں کیا مہا بھی تا نا وہ تو موٹر میں گٹی آن دی شور کو اٹھا تر دیئے ہاں جی دا ہی تھی وہ بھی اونا چاکا فیصلہ بعد بڑھنا جاں ہاں جی پھر ایت ہے وہاں بھی لوکل ہیں ایت دیکھنا بیٹھ گیا میں کہاں چیز کہ با این ہے نا تکریبا نو اٹھا تو لے کے نو سے درمیان آجانا آجانا سی نا لکھا پہ گٹی اچھی ہو آجانا سی کھا پہ اچھی اٹھا لیکن او گاڑی نہ تو اچھی ملتی وجہ تو بیرا اینا اے تیر لگی اچھا چا لو کوئی نہیں پہنچ آئیں وہ اتھیری جندی تاں کی تھی بہتر شوری ہے اس سو دی نا ہلکی نہ رکھ دی دنا تیز ہوتی چلو ماشاءاللہ سے پہنچ رہے کہ مرادہ کے گاڑی جا رہی ہے اچھا جی گھر کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تا قریباً دو سے تین میٹ میں ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے یہ نباب صاحب ہمیں آگے نہیں جانے دے رہا ٹھیک ہے نا اس نے ناکہ لگایا ہوتا ہے رات ٹائم نا اس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے ہمارا اس وجہ سے یہ کھڑا ہے نی تو یہ رات کو اگر کوئی بندہ آجے تو یہ تو اس کو چھوڑی چھوڑتا نہیں ہے یہ لن جی گاڑی آگی ہماری گھر اور امی جی ہیں شاید دیکھنڈیا بھی دروازہ کھولیا کہ نے دیکھیا اچھا جی آہ ایسے لہی نہیں ہی دیدروں میں کتا لے کے آئے ہیں کوئی حیاتی چھ لے کے آئے ہیں ہاں جی ہوتپو لے کے دیو رو فرائی ہوئی ہے وہ ہی لے کے دیو نہیں نہیں وہ ساڑے باہ سکتا اکما کیا سکتا لے کے آئے ہیں چلو لے لیں گے اچھا جی آپ کو ایوریج کا کہا تھا ٹھیک نا یہ آپ دیکھ لیں اوپر گئی ہے ایوریج لیکن میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پچاس سے زیادہ رفتار ہم نہیں رکھ رہے ہیں اس وجہ سے ایوریج کام ہے یہ اگر آپ ستر کی سپیڈ پہ چلائیں نا پانچویں گیر میں سب سے زیادہ جو بھی گاڑی ہوگی پانچویں گیر میں ستر سے اسی کی سپیڈ میں رکھیں اسی کی سپیڈ میں ستر اسی کی سپیڈ میں تو گاڑی آپ کو سب سے زیادہ ایوریج دے گی یہ میرا ایکسپیرینس سے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ چیز ایک تو آپ کا گاڑی پہ کنٹرول رہتا ہے اتنی سپیڈ میں اور دوسری چیز یہ کہ ایوریج گاڑی سب سے زیادہ دیتی ہے اتنی سپیڈ میں ٹھیک نا میں نے ستر کی سپیڈ پہ چلائی ہے سب سے زیادہ ایوریج ستر کی سپیڈ میں آئی ہے اور اس سے اوپر جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے ایوریج کم ہوتی جائے گی یہ لین جی گھاڑی کو میں نے ان پڑتوں سے ڈہام دیا ہے بھائی کے لیے کھانا چائے اورو تر امی جی برطن تو ہو رہی ہیں شاید چائے بنانے کے لیے چائے بنانے لگے مجھے ہوتا تھی مجھے اسی ہونہ باپسی ختم ہو گی جو گئے ہیں اسی نا چڑھ نہیں آرے ہیں وہاں تیارہ کیسی ہے وہ دو ہے نہیں جاندے میں تماتے آپ نے اٹھے آئیے اتھے ایدھے ہیں آپ پر ہوتے کے جالے ہیں ایتھ ہوتے ہیں یہاں اب جاندے ہیں وہی اٹھا پہلے ہیں اتھا خطانے ہیں یہ زرابی نہیں سکتا ہے بلکل سواما ہو سم جنسا بھائی اس آبتا یہ مقابل حکم یہ مقابل ہے ایسی کلکل سافی رانے موسم ایسی مقابل حُسنب اسے مقابل حُسنب ایسی مقابل حُسنب ایسی مقابل حاخر خوشن سيرة خوشن فرادیں خوشن بھارہ مقابل حقا موسیقا امیمہ کہتی تھی امیمہ تھوڑی گانے تو پاس اٹھی امیمہ کہ تیرا مامو لین گئے